جی جناب آپ اگر بیسٹ والا فیس سیرم لینے کا سوچ رہی ہیں تو یہ بیسٹ والا سیرم آخر ہوگا کون سا یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مارگرٹ پر گئے دکان والے سے پوچھا کہ سب سے بیسٹ والا سیرم کون سا ہے وہ دے دیں اور دوسرا طریقہ جو ہے کہ میری فلان فرنڈ نے فلان والا سیرم یوز کیا اس کو بہت ہی اس کے اچھے آرکلاس آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ ملے تو میں بھی یہ لے لیتی ہوں جبکہ یہ دونوں ہی طریقے غلط ہیں سیرم ہمیشہ لیں اپنی سکین ٹائپ کے مطابق کہ آپ کو اپنی سکین کنسرن کا پتہ ہے ایک فیس سیرم ہمیشہ اپنی سکین کنسرن اور سکین ٹائپ کے اکورڈنگ لیا جاتا ہے اگر آپ انہی باتوں کو دیکھ کر سیرم لوگے تب ہی وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ ایک بیسٹ سیرم بائے کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی ایٹس می دیبو خان بیوٹی ٹپس جی جناب آج کل سیرم جو ہے مارکٹ میں دھیروں کے دھیر ہیں اور بہت زیادہ پاپولر بھی ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس کا ٹیکسچر بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتا ہے نون سٹکی ہوتا ہے اور جلد ہی سکین میں ابزورب ہو جاتا ہے اور فیس سیرم ہمارے سکین میں ڈیپ جا کر فائدہ دیتا ہے تو فیس سیرم میں ایکٹیو انگریڈنٹ کی کونٹری بھی زیادہ ہوتی ہے جس سے وہ ہماری سکین کی ایکننگ، ڈارک سپورس، پگمنٹیشن، اوپن پورس اور یہاں تک کے فائن لائنز اور رنکلز کو بھی دور کرنے میں مدد دیتا ہے بٹ اگر فیس سیرم آپ اپنی سکین کے اکورڈنگ لو تو یہ آپ کو فائدہ دے گا اب سوال یہ ہے کہ فیس سیرم لیا کون سا جائے کیونکہ مارکٹ میں تو سیرم کی بھرمار ہے آخر خریدہ کون سا جائے تو جناب آج اسی حوالے سے بات کروں گی یہاں کوئی بھی جو برینڈ ہے منچن نہیں کروں گی صرف آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کون سا انگریڈنٹ بیسٹ ہوگا آپ کی سکین ٹائپ اور سکین کنسرن کے اکورڈنگ اوکے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں وائٹامین سی سیرم کیونکہ یہ پاپولر بھی اتنا زیادہ ہے شاید ہی کوئی ایسا برینڈ ہوگا جس نے ابھی تک وائٹامین سی انٹروڈیوز نہ کروایا ہوگا ایسے اکدم سے پاپولر ہوا ہے یہ سیرم وائٹامین سی سیرم ایک بہت ہی امپورٹن انگریڈنٹ ہوتا ہے ہماری سکین کے لیے یہ ایک بہت ہی سٹرونگ انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سیرم ہماری سکین کو ایکسٹرنل انوائیمنٹ سے پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے یہ ہماری سکین کو گلو دیتا ہے ایکنی سکارز کو ختم کرتا ہے اور یہ ورک کرتا ہے ڈارک سپورٹس، پگمنٹیشن یہ کولیجن کو بوسٹ کرنے کا کام بھی کرتا ہے اور انٹی ایجنگ میں ہیلفل رہتا ہے جب بھی آپ سیرم لو دھیان رکھو کہ وہ ٹرانسپیرنٹ بوتل میں نہ ہو کیونکہ ٹرانسپیرنٹ بوتل جلدی اکسیڈائز ہو جاتی ہے وائٹامین سی اگر آپ دن میں اپلائے کرتے ہوتے اس کے اوپر سنسکریم مست اپلائے کریں اور یہ ہر سکین ٹائپ کے لیے بلکل پرفیکٹ جی جناب سیکنڈ سیرم جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے نیا سینامائیڈ جتنا پاپولر وائٹامین سی ہے اتنا ہی پاپولر نیا سینامائیڈ سیرم ہے یہ سیرم آل راؤنٹ انگریڈنٹ ہوتا ہے یہ سکین کی میجر پرابرم کو حل کرنے میں ہیلپفل رہتا ہے ایکنی، ڈارک سپورٹس، پگمنٹیشن اوپن پورٹس ان سب پر ڈاریکلی ورک کرتا ہے اگر آپ کی سکین پر ایکسیس آئل ہے تو نیا سینامائیڈ بیسٹ رہے گا اور اس کو ہم وائٹامین بی طریقے نام سے بھی جانتے ہیں یہ سکین میں بہت جلد ابزورب ہو جاتا ہے اگر آپ بگنر ہیں اور کنفیوز ہیں کہ آخر کون سا سیرم لینا ہے تو 5% سے سٹارٹ کر لیں اور اگر آپ پہلے بھی اسے یوز کر چکے ہیں یعنی کہ کسی بھی فارم میں کسی کریم یا لوشن کی صورت میں تو آپ 10% نیا سینامائیڈ لے سکتے ہیں اس سے آپ کو فاسٹ ریزلٹ ملے گا ثرڈ سیرم جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے ہائلارونک سیرم اگر آپ کی سکین ڈرائی ڈی ہائیڈریٹڈ ہے تو یہ آپ کے لئے کسی میجک سے کام نہیں ہے یہ سکین کے موائسچر کو لوگ کر کے رکھتا ہے سکین کو پلمپی رکھتا ہے فائن لائن رنکلز کو ریجوز کرنے کا کام کرتا ہے یہ سیرم آپ کی سکین کا واتر لوگ کرتا ہے جس سے سکین ڈرائی نہیں ہوتی کیونکہ سکین ڈرائی ہوگی تو فائن لائنز رنکلز اور ایجنگ سائن زیادہ جلدی نمائی ہو جاتے ہیں جب بھی ہائلارونک لگاؤ ہلکے ویٹ فیس پر اپلائے کرنا چاہیے اور سیرم کے اوپر موسٹرائزر ضرور اپلائے کریں جو کہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا فورت سیرم جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے سیلسیلک ایسرڈ یہ ایک پاورفل انگریڈینٹ ہے ہماری سکین کو ایکسفولییٹ کرتا ہے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ڈیڈ سکین اور کلوگڈ پورس کو بھی کلیر کرتا ہے جس سے ہماری سکین ایکنی جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے اور ایکنی کے نشان ہٹانے کا کام بھی کرتا ہے یہ ایکسرا سیبم کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور آپ کو ایک آئل فری سکین دیتا ہے اگر آپ کی سکین آئلی ہے ایکنی ہے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ اوپن پورس ہے تو اس سیرم کو بائے کریں بہترین ریزلٹ کے لیے جی جناب لاسٹ سیرم جس کے بارے میں ہم بات کریں گے ریٹینل یہ جو ہے سیرم رنکلز ڈاک سپورٹس ایجنگ سائن فائن لائنز ان سب پر ریٹینل بہت اچھا ورک کرتا ہے یہ ایکنی سپورٹ اور سیگ سکین کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے یہ نون سٹکی ہوتا ہے اگر آپ اس کو ڈے میں اپلائے کریں تو سنسکرین آپ نے لازمی اپلائے کرنا ہے بانہ آپ کا فیس جو ہے ڈل دکھے گا اور سیرم بھی اوکسیڈائز ہو جائے گا جہاں تک بات کرتے ہیں کہ آپ کو کس برینڈ کا سیرم خریدنا چاہیے تو مارکٹ میں بہت سی برینڈ ہے پوکٹ فرینڈلی آپ برینڈ کا سیرم جو ہے وہ بائے کر لیں اس کے علاوہ دا آرڈنری کا چلتن پیور کا بھی سیرم جو ہے بہت اچھا ہے آپ اگر ان کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں یہ آپ کی پوکٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا سیرم بائے کرنا چاہتے ہیں تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے پانچ پپولر سیرم کے بارے میں انفومیشن دی ہے اب آپ لیں گے فیس سیرم صرف اور صرف اپنی سکین کی اکورڈنگ جی جناب ایک پرفیکٹ سیرم بائے کریں اور اپنی فرینڈز کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاں کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ایک پرفیکٹ سیرم اپنی سکین کی اکورڈنگ بائے کر سکیں تو جناب کر دے ویڈیو کو لائک فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اجازت دیں اللہ حافظ